جہلم کے تت پر ستھت بلال مجد اپنی خوبصورتی اور خاص طور پر رمضان کے پوتر مہینے کے دوران اپنی اتھتی کے لیے وشیش روپ سے مشہور ہے رمضان کے دوران ویبن دان کے مادیم سے گریبوں اور ضرورتمند لوگوں کی مدد کرنے کے علاوہ مجد اپلال کا پربند لمبے سمیں سے یہاں افتیار کی سویدہ پردان کر رہے ہیں ریلکشن ہے میرا نام فیاس پنجابی ہوں میں اس مجد کو کھدودگار ہوں افتیاری کے بارے میں یہ افتیاری پہلے بھی ہوتی تھی یہاں پر آج کی یہ نہیں یہ بہت سال پہلے تقریباً بیس پچی سال پہلے جب میں چھوٹا تھا یہاں پر یہاں ہمارے پردوسی دکاندار تھے اور یہ ہوتیل والے تھے وہ یہ دودھ اور کچھ ویسکٹ ویسکٹ فروٹ نکالتے تھے پھر پچھلے آٹھ دس سال سے ہم نے تھوڑا بہت چینج کیا ہم نے یہ اگر دینا چھوڑا بہتا ہے تو ہم نے تھوڑا یہ رسپلنگ لگائے یہ سفہ بہت بنایا ہے تو اندین اٹس گوز ڈے وڈے اس میں بڑھ گیا کراؤڈ لوگ آنے لگے بہت تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ دن میں دن بڑھتا رہتا ہے اور اچھی بات ہے کہ لوگ ادھر آئے کوئی پردوسی کوئی ہوتا ہے جو باہر سے لوگ آتے ہیں یہ مارکٹ ہیں مارکٹ میں بہت لوگ ہوتے ہیں کوئی گاہوں سے آتا ہے کوئی کہیں جگہ سے آتا ہے تو ایک فیسلٹی ہم نے رکھی تاکہ افتاری کے لئے مارکٹ میں ہونا چاہیے جیسے بزنس ہم میں باہر بھی ہیں بزنس ہم میں ایک افتاری کا پروگرام ہوتا ہے تو ہم نے سوچا چلو یہ بھی اچھا ہے تو لوگوں کو کب سکوئے ایک سویلر جائے ایک فیسلٹی ملے افتاری کے لئے تو وہ ہم نے اس لئے چالو کیا افتاری تقریباً پانچ سو سے سات سو تک لاز دن میں سات سو ساڑھے چھ سو سات سو ہوتا ہے بہت روٹین میں ایبریج جہاں پر ساڑھے پانچ چھے ایبریج میں پورے مینے میں رہتا ہے ہم صبح منڈی سے فروٹ مگواتے ہیں دس ساڑھے دس سے چالو ہوتا ہے ہاں اس کی تیاری یہ فروٹ کارڈنا ہوتا ہے اپلیٹو میں رکھنا ہے تو دس وجہ سے سمجھو صبح دس وجہ سے ہی اس کی تیاری ہوتے ہیں تو پھر تب شام کو ہم تیار رہتے ہیں کہ یہ چیز سرو کرنے کے لئے یہاں پر ہمارے پاس ہیں چار بندے جو پرمٹ ہیں اس کے لئے جو صبح سے ہی لگتے ہیں تو پھر شام کی افتار کے ٹائم اور بھی تقریبا چھ سات بندے آتے ہیں جو صرف افتار کے ٹائم آتے ہیں تاکہ پلیٹ پلیٹ وہ در لوگوں کو پوچھانے کے لئے تو چار بندے کنٹیونیس کے ساتھ رہتے ہیں میں بھائی میں نے کہا تھا یہ مارکٹ میں مست ضروری ہونے چاہے مارکٹ میں کہ افتار کے بدمس کرو وہ اندکانداروں کو سوچنے چاہے کیونکہ مارکٹ میں بہت لوگ آتے ہیں باہر سے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے ٹورس بھی آتے ہیں ہمارے گاؤں کے لوگ آتے ہیں تو پریشن ہوتے ہیں بجائے کہاں افتار کریں اگر یہ چیز مارکٹ میں رہے گا تو ان کو بھی صلیت ملے جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرح سے اس کو بہت درجہ ہے افتاری کروانا اور افتاری کرنا دونوں کو فائدہ ہے یہ نہیں ہے اگر میں کسی کو افتار کرنے مجھے فائدہ ملے گا نہیں جو کرے گا اس کو بھی فائدہ ملے گا جو کروانا ہوگا اس کو بھی دونوں کو فائدہ ملے گا یہ تو اپ ڈیٹس و بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاس ٹی وی اور بیل آئیکن دھوانا نہ بھولیں